دوستو یو ڈی سی آرہے میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے دوستو یہاں سے انڈین پریمیل لیگ آئی پی ایل کا دوستو جو اگلا میچ ہوگا جو میچ نمبر تھرٹی رہے گا دوستو رویل چیلنجز بینگلو اور سنرائزر ہائیدر آباد کے بیچ میں یہ والا میچ کھلا جائے گا تو کونسے امپورٹنڈ وہ پلیئرز ہوں گے جنے کو ہمیں اپنے ٹیم میں رکھنا ہے جو ہمیں وان سائیڈڈ جتوائیں گے دوستو اس ویڈیو میں وہی آپ کو بتایا جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں سے دوستو یہ جو میچ ہے نا وہ ویڈاٹ کولی کے یہاں سے بینگلور اور پیٹ کمینز کے ہائیدر آباد کے بیچ میں ہوگا دونوں ایٹیموں کے پاس دوستو دوستو یہ میچ کافی امپورٹنٹ ہے دوستو دونوں ٹیموں کے لیے سپیشل آٹھ سے بھی کے لیے کیونکہ ان کو ویننگ ٹریک پر آنا ہے دوستو ہائیدر آباد کی ٹیم تو کافی بہتر ان فارم سے گزر رہی ہے دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بٹ شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دیکھئے دوستو جہاں پر میں نے سرکل بنایا ہے نا اٹھیک اس جگہے پر آپ کو سبسکرائب کا بٹن دیکھئے غمرے سبسکرائب کر رہا ہے دوستو اس لیے نہیں آپ کو دکھ رہا یہاں پر آپ کو سبسکرائب کا بٹن دیکھے گا دوستو یہاں پر آپ کو دکھر کرنا ہے دوستو اگر آپ کو سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ جنا ہے اور نوٹی فیکشن کون خ sini نشانہ اللہ پر رکھنا ہے دوستو آپ کو اس کا ریزن ہے دوستو کیونکہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے نوٹیفیکشن سبسکرائب نہیں کرو گے تو سبسکرائب نہیں کرو گے نوٹیفیکشن آئیکن کو نہیں دباؤ گے دوستو آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن نہیں ملے گی نا دوستو اس لئے سبسکرائب کرنے کے ٹائم نوٹیفیکشن کو ضرور کر دینا اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا نا ایک لائک کر کے شروع کرنا دوستو دوستو اب سبسی امپورٹن دوستو ہمارا پرائیم ٹیلیگرام چینل آپ بولیں گے آپ کی پرائیم ٹیلیگرام چینل کس طریقے سے جور سکتے ہیں دوستو آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو نا اس کا ڈسکرائبشن بوکس آپ کو اپن کرنا ہے سب سے اوپر دیکھئے دوستو یہ ہمارا افیشیل ٹیلیگرام چینل مطلب پرائیم ٹیلیگرام چینل کا لنک ہے دوستو دوستو جہاں پر ہم اپنی پرائیم ٹیم آپ سبھی کے ساتھ فری میں شیئر کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو بھی ہمارے پرائیم ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا یہ ہمارا پرائیم چینل ہے دوستو اس پر آپ کو جوائن ہو جانا ہے دوستو اور ہمارے پرائیم اپ ڈیٹ دوستو آپ کو صرف اور صرف ہماری پرائیم ٹیلیگرام چینل پر ہی ملے گا اگر آپ ہمارے اس چینل سے نہیں جورے ہو دوستو دوستو آپ کو پرائیم ٹیم نہیں ملے گی کیونکہ پرائیم ٹیم اور پیچھ ریپورٹ دوستو فائنل پیچھ ریپورٹ ٹاؤس ہونے کے بعد آپ کو یہی پر دیکھنے کو ملتی ہے تو جلدی سے ٹیلیگرام چینل سے جور جائی اس لنک پر کلک کرنے سے نا یہ ڈائریکلی آپ کو ہمارے پرائیم ٹیلیگرام چینل جو کی ہے یہ دوستو اس پر لے کے آئے گا تو یہاں پر دوستو اب ون سائیڈیڈوین کر جاؤ گے کوئی دکت نہیں ہے ہم آپ کو ہمارے پرائیم ٹیم کے ساتھ ون سائیڈیڈوین کروائیں گے دوستو تو جلدی سے ہمارے چینل کے ساتھ جور جائیے ابھی چلی اس میچ کے بارے میں آپ کو بتاتے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے دوستو ہمیں یہاں سے میچ پر چلنا ہوگا اس کے بعد یہاں سے ہم چلیں گے کریٹ ٹیم پر پھر دوستو سب سے پہلے سب سے پہلے کام کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو یہ دونوں آپ کلیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کے لئے پرائیم نوٹس ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں دوستو پرائیم نوٹس پر کیا لکھا ہے دوستو آپ کے سب ہی کے لئے دوستو ہم نے پرائیم نوٹس ریڈی کیا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا RCB and SRH Dream 11 Prediction match نوبر کتنا ہے the match 30 of the IPL 2024 promises to be electrifying clash between two formidable teams RCB اور Hyderabad the high octane encounter will unfold at the iconic MC مطلب M. Chinnaswami Stadium MCS پہ کھیلا جائے گا دوستو Chinnaswami کے ground پر کھیلا جائے گا in Bangalore اور May April 15 مطلب کل یہ میں اچھو گا with the first ball scheduled to be balled at 7.30 pm مطلب سارے 7 بجے سے میں اچھو گا اب بھی venue کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں venue کون سے ہے سب سے پہلے venue دیکھ لی چھے venue ہے M. Chinnaswami Stadium تو پچھ ریپورٹ ہمیں کیا کہتی ہے دوستو بھی ہاں سے تو پچھ ریپورٹ ایدھا Chinnaswami Stadium is expected to be flat مطلب فلیٹ وکیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مطلب سپارٹ پچھ کچھ نیس نو سگنیفیکنٹ اسسسٹنٹ فور بولر مطلب بولرز کیلئے زیادہ کچھ اسسسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لی سپینرز میں گیٹ آڈ بولز تو گریپ انٹرن بٹ اٹس اٹس سمال گراؤن چھوٹا گراؤن ابن اے میسیٹ مطلب میسیٹ بھی ہوا تو وہ بھی روپس کو کلیر کر دیتا ہے میکنگ اٹس چیلنجیگ فور دا بولرز مطلب بولرز کیلئے تھوڑا سا چیلنجیگ ہونے والا ہے دوستو یہ والا مچ چندنسوامی stadium is known فور اٹس بیٹنگ فرینلی surface ور بیٹرز گیٹ گوڈ باونس پیراڈائز بیٹنگ کے لئے پیراڈائز اب سبی کو بتائے اینڈ نائیٹ میر فور فانس بولرز یہ بھی آپ کو بتایا دوستو یہاں سے خواہی teams can چیز even 200 پلس ٹارگیٹ مطلب دوستو پلس کا ٹارگیٹ بھی چیز ہو جاتا ہے دوستو اس گراؤن پر ہوا دوستو جب میچ بول پرانا ہوتا ہے دوستو میڈل آور سپن آور سپن گرپ کر پاتے بول کو اچھی طرح سپن پاتے بول تو سپن فرن بن جاتے میڈل آور سپن آب پلائن دیکھ لیجئے دوستو ہائدر آباد سوری آس سی سی بی دوستو آٹ سی بی دوستو آپ کو ہائدر آباد کے پلائنگ الٰوان میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے یہ رہے گی دوستو دونوں ٹیموں کی پلائنگ الٰوان ہے نا ابھی دوستو ہمیں کچھ اور بھی جاننا ہوگا نا اس گرمی میچ کے اوان میں اتنے سے کیسے ہوگا نا تو ابھی دوستو میچ کے سٹیٹس دیکھ لیتے لاشت پارچ میچ صرف ایک میچ آر سی بھی کی ٹیم جیت پائی ہوئی ریز ہائدر آباد نے لاشت کے پارچ میچ اپنے نام کی ہے بنیو کی بات کرے چمین سوامی کا پیچھے بینگلور کا ہوم گراؤنڈ پیچھے بیٹنگ پیچھے گوڈ پور پیسر سکتے ہو اور کنڈیشن ہے دوستو ایبریج سکور ہے 187 کب دیکھ نیک ملے گا دوستو جہاں پر 200 پلس ٹارگیٹ بھی چیز ہوتے دوستو یہاں سے گیارہ وکیٹ ملے آٹھ وکیٹ پیسر کو ملے تین وکیٹ سکو ملے ہے دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ ہیڈر آباد کے پاس فور میں اگر ہوم ایڈ بانٹیج کے بات کرے آر سی بی کے پاس ہوم ایڈ بانٹیج تو دیکھنے کو ملے گا تو کیسا رہتا ہے پر فورنس ٹوپ پوائنٹ گیٹرز اپنے ٹیم کے لئے ہم دکھا دیتے دوسرے ویرات کولی فینٹسی پوائنٹ گیٹرز کے بارے میں بات کر دوسرے ویرات کولی ہیار سے ہائیس ٹرانس سکور آر ویف اپ ڈپلی سی اور آجت پاتی دار یہاں سے ہائدر آباد کے طرف سے نیتی شیئر آیا سے ابھی شیخ شرمہ بومنیش ومار باقی بیٹنگ آرڈر سب 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 پاتی میچ دوپلی سیس کا 37 کے ساتھ دس میچ سکور کے گلین میک سو 29 کے ساتھ بولنگ میں محمد سیراج دس میچ 1.4 ویکر پاتی میچ ویج ویج بشاک 1.3 گلین میک سیل پاس میچ میچ ایک آدھو ویکر نکال آئی مطلب یہ اس گراؤن پر بولنگ کنسیسٹنٹ مل رہا ہے ایبریج 183 کا باقی کچھ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں ٹیم کمپیریزن کی بات کریں پانچ میں صرف ایک میں جیتی ہے آرسی بی آرسی آرسی بی آرسی پہلے آرسی 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 ہیدراباد یہ بہت پہلی کے بات ہے پچھلے سیزن آرسی بی آرسی ہیدراباد کو ہر آیا تھا یہ فیکٹ ہے اب ہی دوستو یہاں سے ہم کیا کریں گے دوستو پرائیم ٹیم آپ سبھی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ہم پرائیم ٹیم ڈیکھ نی سب سے پہلے آر سی بی کے طرف سے پرائیم پلیئرز نکالنے پڑیں گے دوستو آر سی بی کے طرف سے پرائیم پلیئرز کس طریقے سے نکلیں گے ہمیں آوویس دیں نا ہمیں پچھلی میچز دیکھنے پڑیں گے نا تو آر سی بی کا پچھلا میچ یہ رہا دوستو آر سی بی کے طرف سے آپننگ کریں ویرات کھولیں جو فلوپ رہے تھے دوستو لاسٹ میچ میں یہاں سے فیب دوپلی سکسٹی ون مومبائی کی بات کریں ریسٹ ٹو اپلی ریسٹ ٹو اپلی نے دوستو تین آورس میں 34 رنز دیکھے زیرو اکٹ سی راج نے تین آورس 37 رنز دیکھے زیرو اکٹ اکار دیب تین آورس تین بول ایک وکٹ یہاں سے گلین میکسویل ایک آورس میں سترہ رنز زیرو اکٹ ویجے کمار بشک تین آورس میں ایک وکٹ ویل جاکس دو اوبر میں ایک وکٹ یہ رہی تھی دوستو پرفورمنس تو ابھی پرائیم پلیئرز نکالتے دوستو اس میچ میں ہائیسٹ سکورس کونسٹ کر رہے تھے فیب ڈوپلیسی و ویرات کھولی میں ویرات کھولی دوستو اگر زیرو بھی کر رہے نا پھر بھی میں ان کو پرائیم کیٹ ایگری میں رکھوں گا دوستو یہ دونوں آئیں گے پھر راجت پاتیدار ویل دینیش کارتک یہ چار پلیئرز رہیں گے کون کولی ڈوپلیسیز کولی ڈوپلیسیز پاتیدار کارتک اور یہاں سے ایک دو تین چار پھر بولنگ سے دیکھ لیں تو ویل جیکس دوستو دو آور بولنگ بھی کر رہے ساتھی ساتھ بیٹنگ سے بھی آپ کو پوائنٹ دے رہے میکسویل بھی بولنگ کر رہے دوستو میکسویل اور جیکس بیر یہاں سے بولنگ میں سے دوستو سراج کو وقت ملے تھے گیا نہیں دوستو سراج کو وکیچٹ سے ملے نہیں یہ دوستو پہلے والا مینچ دیکھ لیتے آری بکا اس میں دوستو کونس اس میں دوستو میکسویل یہ دو تو اچھا کری رہے دوستو اس میں بھی دوستو گلین میکسویل فلوپ ہے کیمران گرین کو موقع ملا نہیں ہے دوستو اس میں اسے لازلریت لاشت جو مینج کھلا گیا تھا یہاں سن دوستو رسٹوپلی کوئی مل رہے کیمران گین تو نہیں کھیل رہے باقی یہاں سے دیال کوئی ایک وکٹ سیرا جسے دوستو میکسویل ہماری لیے گرین لگے پیخونگی یہ پانچ پلیئرز دوستو ریسین فارم کے بیس پر ہم ٹیب میں رکھ سکتے ہیں کون کون سے دینشکارتک ورات کولی فیب ڈو پلیسیس راجت پاتیدار گرین میں یہاں سے بلکتے ہیں یہاں سے کام کرتے ہیں میکسل کو بھی رکھ لیتے دوستو تو آ چکے چھے پلیئرز پرائیم پلیئرز ہیڈ تو ہیڈ کے لیے دوستو سمال لیگز کے لیے یہ چھے پلیئرز سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی گرینڈ لیگز میں دوستو آپ کن سے پلیئرز کو انگلیوٹ کر سکتے ہیں رسی بی کے طرف سے دیکھیں آپ سے پھر میں ویل جیکس کو رکھوں گا پھر محمد سیراج ویجے کمار بشاک اور سٹوپل سوری آکاش دیپ یہ تین پلیئرز ایک اور پلیئر ہے دوستو لیم روڑ کہا گئے دوستو لیم روڑ کہا گئے یہ رہے دوستو یہ پانچ پلیئرز دوستو میں گرینڈ لیگ کے بھی آپ کے لیے سجسٹ کروں گا ایسا ویل جیکس کو تو آپ سکو سمال لیگ میں بھی رکھنا ہے دوستو باقی یہ چار پلیئرز کو آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں دوستو تین بولرز اور ایک بیٹسمن آپ گرینڈ لیگ میں انکلوڈ کر سکتے ہو اب ہی ایسا ویل جیکس مطلب ہائیدر آباد کی بات کریں گے ہائیدر آباد کی طرف سے دوستو کونسے پلیئرز بہترین فورم ہیں ہیڈ اب ایشیک شرما تھٹیوان تھٹی سیبن کر رہے ہیں مارک رم پچاس کر کے دے رہے ہیں یہاں سے شاباز نے بھی اٹھارہ سکور کیا کلاسین نے دلسین کی بیٹنگ زیادہ آئے نہیں تھی شیڈی نے چودہ اب ایشیک کو اوبرس ملے وکیٹ نہیں ملے ببنیشل کو ایک وکیٹ ملے نٹراجن کو ایک یہاں سے بولنگ کے لیے دوستو دو میچ کو دیکھ کے رکھتے باقی بیٹنگ سے تو ہم نے پلیئرز کو نکال دے ایک تو کلاسین چار بیٹسمنس آ جائیں گے پھر بولرز ہائیدر آباد کی بولرز کہا گے یہ رہا دوستو پنجاب کنگز کے ویروز ان کا میچ تھا یہاں پر نیتیش ریڈی نے اچھی بوائٹنگ کی دوستو بولنگ کر رہے تھے یہ بولنگ سے بھی ان کو پوائنٹ ملے دوستو تو نیتیش ریڈی بھوبنیشور کمار و نٹراجن دوستو یہ سات پلیئرز تو سات پلیئرز پرائیم لیسٹ میں آ جائیں گے تو کتنے پلیئرز ہو گئے چھے پلیئرز کون کونسپ لیے سب کے لیے دیکھ لیے دوستو یہاں سے سب سے بہلے تو ہنڈی کلاسین پھر آپ کے ٹرابی سیڈ پھر آپ کے ابھی شیخ شرمہ پھر آپ کے ایڈن مارکرم نیتیش کمار ریڈی پھر آپ کے ہاتھ سے بھومنیشور کمار اور ٹینٹ راجن تو سات پلیئرز یہاں سے اور چھے پلیئرز آٹھ سی بھی کے طرف سے تو ٹوٹل تیرہ پلیئرز ہو گئے ہمیں لینا ہے کتنے گیارہ پلیئرز تو دو پلیئرز کو ہمیں ڈہاں سے ٹیم سے ڈراب کرنا ہوگا تو ابھی کے لئے دوسری ہاں سے یہ کام کرتے ہیں کونس ایک ہی کر کے ہر ایک سیکشن سے ایمپورٹنٹ پلیئرز نکالتے ہیں تو دیکھیں تو آپ کو وکیٹ کیپنگ سیکشن سے یہاں سے کھیل ترینگیں گے ہینڈی کلاسین اور دینش کار تک یہ تو فیکٹ ہے آپ کو دیکھیں گے تو یہاں سے ایمپورٹنٹ کون ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر نا ایک تو ہینڈری کلاسین ریسین فرم اچھا ہے دوستہ ہر میچ میں اچھا کریں گے دینش کارتک دینش کارتک کو آپ کو تب لینا ہے دوستو جب یہاں سے آپ ٹاپ پورٹر میں سے گلین میکسیل کو ڈراب کریں گے کیونکہ یہ دونوں نہیں چلیں گے یہ فیکٹ ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی چلنے والا ہے میں یہاں سے گلین میکسیل کو اس میچ میں ایک ایمپورٹنٹ مانوں گا اس لئے دوسرے میں ہینڈری کلاسین کو رکھوں گا بیٹنگ سیکشن سے ویرات کولی فیب ڈوپلے سے ٹرابی سیڈ ابھی شیخ شرمائے چار ایمپورٹنٹ ہے پھر یہاں سے پاتیدار ہم نے ان پچ پلیئرز کو یہاں سے پرائم کیٹیگری میں رکھا تھا دوستو یہاں سے راجت پاتیدار کا دوستو ریسینڈ فرم اگر دیکھئے تو دوستو ہر میں اچھا نہیں کر رہے نا اس میں سیونٹی نائن اس میں چار اس میں فورٹی وون اس میں ساتھ مطلب ایک میں اچھا کرے دوسرے میں نہیں تو یہاں سے راجت پاتیدار آپ کے لئے گرینڈ لیکی پک ہو جائیں گی چار پلیئرز دوستو فیب ڈوپلے سے ویرات کولی ٹرابی سیڈ ابھی شیخ شرمائے اس چار کو ہم کوٹی میں رکھنا ہے پھر ڈائریکلی ہم موب کریں گے کہا پر ڈائریکلی ہم موب کریں گے دوستو یہاں سے آل راؤنڈر پر جہاں پر ہم نے میکسویل اور ملکرم کو پرائم کیٹیگری اور ایسے ویل جیکس کو تینوں کو ہم نے پرائم کیٹیگری میں رکھا تھا دوستو تو دیکھیں ویل جیکس ویل جیکس ایک تو آپ کو ٹوپ اوڈر میں وان ڈاؤن بیٹنگ دیں گے جہاں پر ایک بہترین ہارڈ ہٹنگ بیٹس میں رہے دوستو جو لوگ انہیں ساؤت افریقہ جو ایسے ٹیونٹی کو فولو کرتے ہیں ان سبی کو پتا ہے ویل جیکس بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے لاسٹ میرس میں بھی دوستو انہوں نے بولنگ سے بھی نکال آتا ہے بیٹنگ سے بھی اچھا کر دیں گے دوستو آپ کے لیے جیسے کہ سپارٹ پیچھ ہے اور اس طریقے کی پچھ ویل جیکس کی جیسے بیٹسمنٹس کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا دوستو بیٹنگ کے لیے تو میکسیل اور مراکرم دونوں کو ہم رکھ سکتے بولنگ سے ہم نے بولنیش ورکمار کو رکھا تھا نٹراجن کو رکھا تھا پھر یہاں سے ہم نے رکھا تھا انت کڑی بھی دوستو ہر میں تو ویکٹ نکال رہے بٹ میں ہاں سے بیٹ کمینز کو رکھوں گا تو دیکھیں یہ ہماری ٹیم بن جائے گی آپ ایک بار ٹیم کا پریویو دیکھ لیجی اس میں کسی بھی طریقے کا کچھ بھی چینج ہوتا ہے تو وہ چینج آپ کو ہم کہاں اپ ڈیٹ کریں گے ٹیلی گرام پر دوستو ابھی کے لیے ہماری سمال لکھ کی ٹیم ہے جہاں پر ہمارے کپتان ہے ویرات کو لی وائس کپتان ہم یہاں سے ابھی شیک شرما کو بنائیں گے یہ ہماری پرائیم ٹیم ہے دوستو ایک بیلنس ٹیم ہم نے ریڈی کیا ہے ابھی گریڈ لکھ کی کچھ الگ الگ کامبینیشن اب کس طریقے سے ایک ٹیم سے بنا سکتے وہ دیکھ لیے جیت سے کہ دوستو میں نے بتایا دوستو میکسیل اور دینیش کارتک میں سے کسی ایک کو رکھنا ہے دوستو میں نے یہاں سے میکسیل کو ڈروپ کر کے دینیش کارتک کو رکھ لیا دوستو پیٹ کمینز کیسا کر رہے ہیں دوستو وہ چیک کر لیتے دوستو ایک محمد سیراج کو رکھ لیجی ایک الگ کامبینیشن بن جائے گا اگر محمد سیراج کو رکھتے ہیں دوستو یہاں سے آپ ٹراوی سیٹ کو ڈروپ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو ہم ایک کام کریں گے ویارٹ کوہلی کو کپتان بنا کے دوستو یہاں سے ہم ہینری کلاسین کو وائٹس کپتان بنا دیں گے یہ دوسری کامبینیشن بن سکتی ہے دوستو ہے نا تھرڑ کامبینیشن دوستو تھوڑا سا رسکی بنائیں گے دوستو کس طریقے کامبینیشن دوستو ہم ہاں سے ٹرابی سیٹ کو ڈروپ کر کے رجت پاتی دار کو رکھیں گے یہاں سے ہم مرکرم کو ڈروپ کر دیں گے دوستو ایک کام کرتے ہیں مرکرم کیسا کر رہے ہیں تو مرکرم کو ڈروپ کر کے ہاں سے ہم رکھیں گے نیتیش کمار ریڈی کو کپتان ہمارے رہیں گے جیگز وائس کپتان نیتیش کمار ریڈی کو بنا کے ٹیم ہم سیپ کریں گے یہ ہماری تھرڈ ٹیم بن جائے گی گرینڈ لگ کے لیے تو اس طریقے کے الگ الگ کمبینیشن آپ ٹرائے کر سکتے ہو دوستو دوستو ایک اور پلیئر ہے دوستو جس کو لے کے ہم ٹیم بنا سکتے ہیں ایک اور کمبینیشن آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر دوستو ہم صرف رسکی پلیئرز جو اچھا کر جائیں گے دوستو اگر آپ کو ون سائیڈ جتوائیں گے اس طریقے کے پلیئرز رکھیں گے یہاں سے ویڈاٹ کولی چار پلیئرز تو پکا ہے دوستو یہاں سے ہینڈری کلاسن کو نہیں دینیش کارتک کو رکھیں گے ایڈر مرکرم کو رکھیں گے بولنگ میں بولنگ میں ہم رکھیں گے دوستو رسٹو پلی آکاش دیپ کھا ہے ان کو رکھ سکتے ہیں میں نہاں سے دوستو نٹ راجن کو رکھوں گا تو دوستو یہ ہماری دوسری کمبینیشن چوری چوتھی کمبینیشن بن جائے گے دوستو کپتان کون ہوں گے دوستو اس ٹیم کے ہم کپتان بنائیں گے یہاں سے ابشیک شرما کو وائس کپتان دوستو یہاں سے ویل جیکس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ایک الگ کمبینیشن بن سکتی ہے دوستو تو اس طرح کے چینجز آپ کر کے ٹیم بنا سکتے ہیں باقی کسی بھی طرح کا کچھ بھی چینج ہوتا ہے دوستو وہ آپ کو ہم چینجز کہاں اپ ڈیٹ کریں گے صرف اور صرف ہمارے پرائیم ٹیلی گرام چینل پر دوستو ہمارے پرائیم ٹیلی گرام چینل سے جڑنے کے لیے دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ویڈیو کا جو ڈسکرپشن باکس ہے اس پہ جانا ہے دوستو آپ کو چینجز جوائن کر لینا ہے سب سے اوپر آپ کو ہمارا چینجز ٹیلی گرام چینل کا لنک دکھے گا دوستو ڈسکرپشن باکس میں وہاں سے اب لنک پر کلک کر کے ڈائریکل ٹیلی گرام چینل سے جڑ سکتے ہو یا تو پھر ڈائریکل ٹیلی گرام پر جا کے سرچ کر لینا ہے یہ لکھنے سے دوستو دن آپ کو ہمارا چینل سب سے اوپر دیکھے گا اور اگر ابھی تک دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا جلدی سے سبسکرپ کر لیجئے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیجئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اتنا ہی دھنڈے بات دوستو